اسلام علیکم پاکستان بائیوگرافی میں آپ کو ہش آمدید آج ہم دوست محمد خوصہ کے بارے میں کچھ تفصیلی معلومات جانیں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب دوست محمد خوصہ ایک پاکستانی سیاستدان اور وکیل ہیں اگر ہم ان کے ابتدائی زندگی اور تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دوست محمد خوصہ 31 نسمبر 1978 کو ڈیرہ گازی ہان پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے ان کا تعلق سیاسی طور پر بعض سرحاندان سے ہے ان کے والد سردار محمد خوصہ پاکستان میں مختلف سیاسی عہدوں پر پائز رہ چکے ہیں دوست محمد خوصہ نے ابتدائی تعلیم ایچیززن کالیج لاہور سے مکمل کی انہوں نے یونیورسٹی آف لندن برطانیہ سے قانون کی ڈگری حاصل کی بعد میں انہوں نے لندن میں لنکنزن کی معزز سوسائٹی سے بیرسٹریٹ لاہ کی ڈگری حاصل کی اگر ان کے سیاسی کیریئر پر نظر ڈالیں تو دوست محمد خوصہ نے سیاست میں قدم رکھا اور پاکستان مسلم لیگ کا فارٹی میں شمولیت اختیار کی دوہزار آٹھ میں انہوں نے ڈیرہ غازی ہان کے حلقے سے سوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور جیت کر پنجاب اسمبلی کے رکن بنے رکن سوبائی اسمبلی امپی اے کے طور پر اپنے دور میں انہوں نے بنجاب حکومت میں وزیر جیل ہانا جات کے طور پر حدمات انجام دیں انہوں نے جیل کے نظام میں حالات اور اصلاحات کو بہتر بنانے کیلئے کئی اقتماد پر کام کیا تاہم دوست محمد خوصہ نے پاکستان مسلم لیگ کاف سے الہدگی اختیار کر لی اور دوہزار گیارہ میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارٹی میں شامل ہو گئے اگر ان کے قانونی کیریئر پر نظر دوڑائی جائے تو دوست محمد خوصہ اپنے سیاسی کیریئر کے علاوہ ایک معروف بکیل ہے وہ پنجاب بار کونسل کے رکن ہیں اور مختلف ہائی پروفائل مقدمات میں قانون کی مشک کر چکے ہیں ان کی قانونی مہارت اور تجربے نے ان کی سیاسی کیریئر میں اہم کردار ادا کیا ہے اگر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو دوست محمد خوصہ کی شادی سارا اقتہار خوصہ سے ہوئی جو کہ سیاست سے بھی منسلک ہے ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام آمیر خوصہ ہے ان کا تعلق ایک ممتاز سیاسی گھرانے سے ہے ان کے دادا سردار محمد حان خوصہ ایک قابل ذکر سیاسی شخصیت تھے اور انہوں نے پنجاب کے گورنر کے طور پر حدمات انجام دیں اگر ان کی سیاسی کامیابیوں کی بات کی جائے تو دوست محمد خوصہ نے سیاست نے سرگرمی سے حصہ لیا ہے اور پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں قابل ذکر کردار ادا کیا ہے پنجاب اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے انہوں نے مختلف قانون سازی کے معاملات پر کام کیا اور صوبے کو متاثر کرنے والے اہم مسائل پر مباخصوں میں حصہ لیا ان کے سیاسی عہدے کی بات کی جائے تو پنجاب حکومت میں وزیر جیل ہانا جات کے طور پر اپنے کردار کے ساتھ ساتھ دوست محمد خوصہ اپنے سیاسی کریئر میں دیکھر عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے رکن کے طور پر کام کیا ہے اور امن و امان انسانی حقوق اور قانونی امور پر توجہ دینے والی کمیٹیوں میں شامل رہے ہیں اصلاحات میں ان کے کردار پر نظر دڑائی جائے تو وزیر جیل ہانا جات کے طور پر اپنے دور میں دوست محمد خوصہ نے جیلوں میں اصلاحات پر توجہ مرکوز کی اور اس کا مقصد پنجاب میں جیلوں کے حالات کو بہتر بنانا تھا انہوں نے حفاظتی اقدامات کو بڑھانے، سہولیات کو اپگریٹ کرنے اور قیدیوں کے لیے بحالی کے پروگراموں کو نافذ کرنے میں کوششیں شروع کی سیاسی اصول رسوخ اور ہاندانی پسے منظر کی بات کی جائے تو دوست محمد خوصہ کا تعلق پاکستان کی سیاسی طور پر با اثر ہاندان سے ہے ان کے والد سردار محمد خوصہ نائب وزیر آزم اور گورنر پنجاب سمیت کئی اہم احدوں پر فائز رہ چکے ہیں اس ہاندانی پسے منظر نے دوست محمد خوصہ کے سیاسی کیریئر اور روابط کی تشکیل میں کردار ادا کیا ہے اگر ان کے پیشہ ورانہ تاؤن کو دیکھا جائے تو دوست محمد خوصہ نے اپنی سیاسی مصروفیات کے علاوہ قانونی میدان میں بھی نمائیہ حدمات سر انجام دیں انہوں نے اپنی قانونی ذہانت اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف ہائی پروفائل کیسز میں گاہکوں کی نمائندگی کی ہے اگر ان کی سیاسی وابستگی کو دیکھا جائے تو دوست محمد خوصہ نے ابتدا میں پاکستان مسلم لیگ پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور ان کے حکومت میں بطور وزیر حدمات انجام دیں بعد ازان انہوں نے سیاسی وابستگیوں میں تبدیلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اگر عوامی مشہولیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو دوست محمد خوصہ نے اپنی سیاسی مہموں عوامی نمائشوں اور سوشل میڈیا پر موجودگی کے ذریعے عوام کے ساتھ سرگرمی سے رابطہ رکھا انہوں نے ان پلیٹ فارمز کا استعمال حلقوں سے رابطہ قائم کرنے ان کی حدشات کو دور کرنے اور اپنے سیاسی ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے کیا دوست محمد خوصہ نے پاکستان کے نوجوانوں کو مشہول اور با اختیار بنانے کے لیے عظم کا اظہار کیا وہ سیاست میں نوجوانوں کی شرکت کو فروغ دیتے کاروبار کی حوصلہ افضائی کرنے اور نوجوانوں کے لیے تعلیم مواقع کی حمایت کرنے کے لیے اقدامات میں شامل رہے ہیں انہوں نے ہواتین کے حقوق کی وقالت کی دوست محمد خوصہ ہواتین کے حقوق اور سنفی مساوات کے علم بردار رہے ہیں انہوں نے ہواتین کے حلاف تشدد ہواتین کو با اختیار بنانے اور تعلیم اور صحت کی دیکھ بال تک رسائی جیسے مسائل پر بات کی ہے ان کی کوششوں کا مقصد ایک زیادہ جامعہ اور مساوی معاشرہ تشکیل دینا ہے سماجی بہبود اور اقدامات کے حوالے سے دیکھا جائے تو دوست محمد خوصہ سماجی بہبود کے منصوبوں اور پسماندہ کمیونٹیز کی بہتری کے لیے اقدامات میں شامل رہے ہیں انہوں نے صحت کی دیکھ بال تعلیم اور غربت کے ہاتھ میں سے متعلق اقدامات کی حمایت کی ہے جس میں غریب آبادی کے میارے زندگی کو بہتر بنانے پر توجہ دی گئی ہے عوامی تقریر اور قیادت کے حوالے سے دیکھا جائے تو دوست محمد خوصہ نے سیاسی جلسوں عوامی فورمز اور انٹرویوز میں اپنی شرکت کے ذریعے عوام میں قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے ترقی پسند پاکستان کے لیے اپنے وی ان کا اشترات کیا ہے اور اپنے حیالات کو وسیع تر سامعین تک مؤثر طریقے سے پہنچایا ہے پالیسی کے تشکیل میں شراکت کے حوالے سے بات کی جائے تو پنجاب اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے اور اپنی سیاسی مسروفیات کے ذریعے دوست محمد خوصہ پالیسیوں کی تشکیل اور قانون سازی میں حصہ لیتے رہے ہیں ان کی شراکت کا مقصد پنجاب کو درپیش اہم مسائل کو حل کرنا اور سماجی و اقتصادی ترقی کو پروغ دینا ہے دوست محمد خوصہ فلاحی کاموں اور فلاحی سرگرمیوں میں شامل رہے ہیں انہوں نے تعلیم صحت کی دیکھ بال اور سماجی ترقی سے متعلق اسبات کی حمایت کی ہے جو غیر منافع بخش تنظیموں کے ساتھ شراکتداری اور خود اپنے اقدامات کے ذریعے ہے دوست محمد خوصہ نے پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں خاص طور پر صوبہ پنجاب میں اہم کردار ادا کیا ہے سیاست اور قانون میں ان کے مشترکتہ تجربے نے ملک کے لیے کیرئیر اور شراکت کو تشکیل دیا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی باقی ویڈیوز کی طرح پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا شکریہ